موسم گرمہ میں اکثر آلو میٹھے آتے ہیں اور سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا آلو کاٹ کر ان میں خوب نمک، لیسن اور سرکہ لگا کر رکھتیں گھنٹے بعد سالن پکا لیں آلو مزیدار ہو جائیں گے اگر نرم روٹی کھانا مقصود ہو تو آٹے کولسی سے گوندیں اس سے خمیر اٹھے گا اور روٹی بے حد نرم پکے گی یہ روٹی مزیدار اور زیادہ دیر تک نرم رہے گی کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو ان پر فوراں ٹالکم پاؤڈر چھڑکتیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں آئے گا شیشے کے برتنوں کو نمک اور سرکہ لگا کر دھویا جائے تو برتن چمک اٹھتے ہیں ہاتھوں سے لہسن پیاس اور مرچوں کی بودور کرنا ہو تو فورا ہاتھوں پر توت پیسٹ ملیں مسالوں کی تیز مہد دور ہو جائے گی ناخنوں کو ٹوجنے سے بچانے کے لیے مہدی کے پتے لے کر پیس لیں اور ذرا سے مکھن میں ملا کر رات کو ناخنوں پر لگا لیں ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے ادرک کو تازہ رکھنا ہو تو اسے کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں اور ضرورت کے وقت ایک ٹکڑا ایک کا نکال کر استعمال کر لیں یا کسی برطن میں ریت ڈالیں اور اس میں ادرک کو دبا کر رکھیں ریت کو ہر وقت نم رکھیں استعمال کے وقت ریت سے ادرک نکال کر دھولیں ایروی کا لیس ختم کرنے کے لیے انہیں چھیل کر اور کاٹ کر نمک لگا کر رکھیں ایک گھنٹے بعد دھو کر سادہ پانی میں رکھیں تاکہ اضافی نمک پانی میں آ جائے گا ایروی کا لیس دار مادہ ختم ہو جائے گا ان کے کپڑے محفوظ رکھنے کے لیے نین کے پھول سکھا کر کپڑوں کی تہمیں رکھتیں کپڑوں میں کیڑا نہیں لگے گا مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو تلتے وقت ٹوٹے گی نہیں پلاسٹک کے برطنوں سے ہلدی کے داگ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگر کر انہیں دھویں آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس خستہ اور کرکرے ہو جاتے ہیں میک آپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا کلینزنگ میک کے بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو میک آپ صاف ہو جائے گا اور جلد ہی پلاسٹک کے برطنوں کی پہلاہٹ دور کرنے کے لیے برطنوں میں میٹھا سوڑا لگا کر پلاسٹک کی تھیلی میں ایک دھنٹے کے لیے بند کر کے رکھیں پھر لیمون اور سرکے سے دھولیں اگر سنگ میں کچھرا جمع ہو جائے تو دو کھانے کے چمچ سوڑا بائی کاربونیٹ پہلے سنگ درین میں ڈال کر اوپر سے ایک کپ سرکہ ڈال دیں تو ایک گھنٹے میں بند درین کھل جائے گا فریج میں سبزیاں اور کفل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے کارٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک کازہ رہتے ہیں سویچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریمور کو کپڑے یا روتی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا حسل خانے میں زنگ کے داگ ہے کی لائف بائی کاربالک سابون سے ایک دو مرتبہ حسل خانہ میں زنگ کے داگ پر جاتے ہیں کپڑے کو سرکہ میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب لگنی داگ دور ہو جائے گئے لیمون کا رس نکال کر برف کے خانے میں جمع دیں جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں پالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراں پیسا ہوا نمک چھڑتیں خوشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا